سبسکرائب کیجئے بود بک جیٹ کے یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن دبائیں سبسے پہلے نیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بود بک جیٹ کے یوٹیوب چینل میں نامل زہیر تو دوستو میں اس ویڈیو آپ کو بتاؤں گا آری کی جو دھان لگاتے ہیں کس طریقے سے لگاتے ہیں جیسے ہماری آئی جیسے ہم بوٹ کاٹتے ہیں اٹکتی ہے اور ہماری یعنی ٹیڑی بھاگتی ہے تو اس میں کیا کیا کمی ہوتی ہے اس کے بارے میں فل ڈیٹیل ملے گی آپ کو آپ پوری ویڈیو لاشت تک دیکھنا یہ دیکھنے آپ پتری ہے پتری سے آپ اس کو سیدھے کر سکتے ہیں کسے ہوتی ہے داتیں اس طریقے سے آپ کو بسنے آپ تکورے سے بھی کر سکتے ہیں تکورا جو ہوتا اب آپ کو پتری سے اللحظہ کے ہاتھ میں داتیں لگنے کا کیا گو رہا تھا تو آسانی سے پتری سے کر سکتے ہیں تو اس مماط physi اس میں جو کمیاں ہوتی ہیں جیسے ہماری آری جو ہوتی ہے ٹیڑی چلتی ہے تو اس میں جیسے آپ کو داتیں اس طریقے سے اس میں بیل کرتے ہیں ہم اس کو بیل بولتے ہیں آپ اس کو ٹیڑے داتیں آپ اپنی باسم کوئی بول سکتے ہیں ہمارے باسم ہے اس کو بیل بولتے ہیں بیل کرنی آری میں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جیسے بیل جو کرنی ہے اس میں جو پتی کا جو کھاچا ہوتا وہ جیسے اپنا کٹ مارتے ہیں اس میں ہم کس طریقہ سے لگاہیں یہ ہمارا ڈبل ہوتا ہے ڈبل میں یا تیگ میں بنا سکتے ہیں آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پروپر یعنی کی ناتین میں نہیں بیٹھا تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ ہری کے bilet سے آپ ہے عنی سے کر سکتے ہیں انہیٰ کے Fernando سے آلام سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے ڈبل کے لئے آپ کر سکتے ہیں تس کو کھانچے کو بنا سکتے اپنا جو كرت ہوتا ہے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اگر آپ کے جیسے بیل میں جو آپ بیل کرتے ہیں تو اگر آپ کا دات پروپر نہیں بیٹھتا تو اس میں داتا ٹوٹنے کا چانس رہتا ہے تو آپ اس کو پروپر یہ یعنی کہ پورا اپنے داتیں اندر بیٹھنا چاہیے یہ اپنا جو نسان ہوتا یعنی کہ اپنے جو ایک خانشے بول سکتا ہے اس کو آپ کٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ اتنا کرنے جیسے اپنے آری کے داتیں اس حضاب سے پروپر یعنی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتیں بیر جو کرنی ہے آپ کو یعنی کس سائٹ کرنی ہے اگر آپ کی آری جیسے لیفٹ بھاگتی ہے یا ٹواٹ بھاگتی ہے اگر آپ کے بیل میں کمی ہے یا اگر آپ کے بیل میں انت 추ło دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بہلا میں اس کل کے بارے میں بتاؤں گا پہلا بیل کے بارے لا بتا جاتا ہوں آپ کو بھیل جو کردی ہے آپ کو کس طریقے سے کرنی ہے اس میں بل میں آپ کو اس لوگ کو دھیان رکھنا ہوگا جیسا کہ آپ کرتے ہو اس میں لیپ کام اگر آپ کو رائٹ مرنا تو عشد مرنا تو آپ کو یعنی اسی صرف سے مرنا جیسے ہم نے here خมาрупٰی مول غلی پر بھی اپنی اس پر پر ب ٹھان ہے یعنی کہ آپ کا اتنا ہی مڑنا چاہیے دونوں سائٹ میں جتنا آپ کا پرس ٹائم میں مڑا تو دوسرے سائٹ میں اگر آپ کو اس میں کتنے داتیں چھوڑ کے لگانے جیسا کچھ ہوتے ہیں کارپرن بھائی جیسے کمبرتی داتیں وہ گنتی میں نے اس طریقے سے لگا دیتے ہیں آپ کو جو بیل کرنی ہے آپ کو بیل اس طریقے سے کرنے جیسے آپ نے لیفٹ والا داتا جو مڑا ہے تو اس کے بعد آپ کو بیچ میں دو داتیں چھوڑنے ہیں اس کے بعد پھر رائٹ والا مڑنا آپ کو اس طریقے سے آپ کو یعنی کہ بیل کرنی ہے آپ کو بیچ میں دو داتیں چھوڑنے ہوتے ہیں پہلا ہوگا آپ کا لیفٹ دوسرا ہوگا ہے رائٹ اس طریقے سے آپ کو داتیں مڑنے ہوتے ہیں تو اس میں دو داتوں کا آپ کو گیپ دینا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو یعنی کہ پروپر اگر آپ برابر مڑتے ہو دون سائٹ کو جیسے آپ نے جتنا لیفٹ سائٹ میں مڑا اتنی اپنا رائٹ سائی نموڑا تو آپ کی بیل جو ہوگی وہ پروپر ہو جاتی ہے اس میں آپ کے آری نہیں بھاگتی ہے تو آپ اس طریقے سے گلیں پھر بھی اس کے بعد بھی آپ کے آری ٹیڑی چلتی ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کی آری کس طریقے سے سیدھی چل سکتی ہے اگر آپ کی بیل پروپر یعنی دونوں طرف صحیح اپنے اپنے طریقے سے صحیح کر رکھی اگر اس کے باوجود بھی آپ کی آری ٹیڑی چلتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں آپ کو بیل کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے دھار جو لگائی ہے وہ کس طریقے سے لگائی ہے میں بیل کر کے دکھا جاتا ہوں پہلے پھر اس کے دھار کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس میں آپ کو کس چیز کا دھیان لگنا ہوگا جو آپ کی آری سیدھی چلے تو آپ جو اس میں جیسا یہ دیکھ رہے ہیں تکورا تکورا جو آپ کو چلانا ہے چار انچی کی تکورا جو ہوتا اس سے آپ کی آری کی دھار بڑی ہے لگتی ہے چھوٹے دھانتے رہتے ہیں زیاد آپ پلائی کاٹتے تو خریدتا اکھڑتی ہے جاتا آپ کو چھوٹے دانتیں ہی رکھنے جاتا ہے بڑے دانتیں رکھنے تو آپ کو جو اس طریقے سے چلانا آپ کے جو دانتا ہے اس طریقے سے آپ کو دانتے کے پر اوپر سے دبا کے نیچے کی سائٹ دبا کے رکھنا اس طریقے سے اور آپ کو پیچھے نہیں کچھنا یہ آگے کی طرح کوئی ہی ڈکیلنا دانتے کو اس طریقے سے آپ کو یہ ڈکنا ہوگا جو اپنا یہ چیز دے سکتے ہیں جیسے اس میں ٹیپر ہوتا اپنا ٹیپر کے جو بعد میں جو ہمارا جہاں پر لکڑ جیسا کٹتی ہے اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے نیچے کو ڈکیل کا ہے یعنی کہ دبا کے لگانی ہوتی دھار جو آپ دھار لگاتے ہیں آپ کو تکورا جیسے ہم اپنے ہاتھ کی طرف سے ڈکیل دیں تکورا آگے کی سائٹ ہمارا اور پیچھے سائٹ یعنی کہ آری کا ہمارا جو لیبل ہونا چاہیے پیچھے کو نہیں کھیچنا آپ کو تکورا آری کے اوپر آگے ہی نکلنا آپ کا جو لیبل ہوتا آگے سے اور پیچھے سے تو یعنی کہ یہ برابر ہونا چاہیے جیسے ہمارا ٹیڑا ہوتا یا اوپر نیچے جیسے ہم آگے ہی سائٹ اٹھا دیں پیچھے سے ہاتھ کی طرف سے دبا لیتے ہیں تو اس میں آپ کی آری ہمیسہ ٹیڑی چلے گی اگر آپ اس طریقے سے دھار لگاتے ہیں تو اس میں آپ کی آری ٹیڑی چلے گی آپ بیل کتنی سائی کر لو تو اس میں آپ بیل کرنے کے باوضورد بھی آپ کی آری ایک طرف کو بھاگے گی اگر آپ ان چیز کا دھیان نہیں رکھتے یہ چیزیں جیسے اب میں بتا رہا ہوں ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے ہو آپ کی جیسے دکور آپ میں جیسے ہاتھ کی طرف سے آپ دباتے ہو اور آگے کی جیسے ہمیں نے اون دو اونلیوں سے پکڑ رکھا اگر اُدھر سے اُٹھا دیتے ہو تو آپ کی آری کی دھار جو لگی وہ ٹیڑی لگے گی تو ٹیڑی جب دھار لگے گی تو ایک اور اس کی بڑھ جائے گی اور جب بڑھ جائے گی تو یہ طرف کو آری آپ کی بھاگے گی آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا اگر آپ دھارت لگاتے ہو تکور آپ کو پیچھے نہیں کچھنا آگے طرف ڈکیلنا ہے اگر آپ پیچھے کچھتے ہو تو آپ دھار لگانے میں کاریگر نہیں ہو مزدری نہیں ہو یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اس طریقے سے آپ کو آگے سائٹ ڈکیلنا ہے تکورا جو رکھنا ہے آپ کو ٹیپر اسی صاحب سے رکھنا ہے اور جب جیسے ہم دھار لگاتے ہیں جیسے ہم نے وہ پتھری سے ہم نے سیدھی کری تھی اس میں جب ہمارا دعا تک پلائن ہو جاتا ہے اس میں نوک نہیں بنتی ہے آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہو اس کو پلائن یعنی کہ دھار بننی چاہیے وہ اپنا نکل جانا چاہیے چاہے آپ کے ٹھیک اور دو بار گھسے اس پر یا تین بار گھسے اس طریقے سے آپ کو ان چیزوں کا اتھیان رکنا ہو گا تو آپ کی دھار پر اوپر صحیح طریقے سے لگ جائے گی اگر آپ اس چینجوں کا دھیان رکھتے ہو تو آپ کی دھار آرام سے بڑیا لگے گی اور آپ کی آری ٹیڑی نہیں بھاگے گی آپ کی آری اٹکے گی نہیں اور آپ کی آری پرو پر بڑیے چلے گی اگر آپ کی آری کی دھار لگ گئی تو آپ کٹر چلانے بھول جاؤ گے کیونکہ کٹر چلانے میں تھوڑی پریسانی جیسے نسان لگاتے ہو تھوڑا سا پی چھوٹا کٹنا ہو یا بڑا کٹنا ہو آری سے آپ آسانی سے ایک دم پھٹا پھٹ کٹ بھی سکتے ہو کٹر سے سیدھے پیس کٹنے میں آسانی ہوتے اس میں نسان لگاتے تو اس طریقے سے آپ کو آری کی ضرور جہاں پر پڑتی ہے تو آپ ایک بار آری کی جب دھار بڑیے لگ جائے گی تو آپ اس کو آسانی سے چلا سکتے ہو اور اس میں آپ کو چلانے کا ہی الگ مزہ آئے گا تو اس طریقے سے آپ کو دھار لگانی ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں لکڑیے کاٹ کے دکھا دوں گوٹی پٹی اگر آپ کی دھار بڑی آر تو بڑیہ کاٹے گی تو دوستو اگر آپ میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اگر آپ کو ملتے ہیں تو اگلی ویڈیو پھر ملتے ہیں ٹھینکی فرینڈ